اگر آپ لوگوں کو کی کریکٹ ہیلز ہیں کریکٹ ہیلز کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاؤں ہیں اس کے اندر ڈرائنس ہو رہی ہے اور خوشک ہو رہے ہیں اور اس میں خارش ہو رہی ہے اور پرابلمز ہو رہی ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں اس کے سارے چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کیا کیا کن کن وجہ سے ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں میرا نام ڈاکٹر افشان صدیقی ہے اور میں ایک سکین سپیشلسٹ ہوں میں آج جو ٹاپک ہے وہ ہے کریکٹ ہیلز تو کریکٹ ہیلز بچوں میں بڑوں میں بہت نظر آتی ہے اور سپیشلی اب سدیوں کو موسم آ رہے ہیں تو سدیوں کے موسم میں زیادہ ہو جاتی ہے تو جو کریکٹ ہیلز ہیں وہ ان کے دو تین وجوات ہیں ایک ایکزماز ہیں ایکزماز جو ایک جیسے ہاؤس وائبز کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کپڑے دھوتی ہیں برتند ہوتی ہیں نیچے بیٹھ کے اور وہ جو پانی ہے جو ویم کا پانی ہے اور سرف کا پانی ہے اور کپڑے دھونے کا جو سابون کا پانی ہے وہ ان کے پاؤں میں لگتا ہے اور ہاتھوں میں لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ کریکٹ ہیلز ہو جاتی ہیں نمبر ٹو ایکزماز وہ ہوتی ہیں جو جنیٹک ہوتے ہیں کچھ لوگ جنیٹک لی ان کی سکین ڈرائی ہوتی ہے اور جب سکین آتی ہیں تو وہ اور ڈرائی اور رف ہو جاتی ہے اس پیشلی اگر آپ ہیٹرز کے پاس بیٹھے ہو اور اس میں وہ اور ڈرائی ہو جاتی ہے تو ایک یہ وجہات ہوتی ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کو فنگس ہو جاتی ہے فنگس جو ہوتی ہے نا وہ ایک جیسے ہمارا بیکٹیرین انفیکشن ہے ویسی فنگس ہے کیانڈیڈا ہے وائرس ہے یہ سارے ہمارے سکن کے اوپر بیٹھے ہوئی ہے جہاں سکن ذرا سی بریڈ ہوگی یہ اندر چلے جاتے ہیں تو فنگس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سکن ذرا بریڈ ہوئی وہ فنگس اندر گیا اور وہ پھر وہاں پہ اس کو پورا اگزماسہ بنا دیتا ہے اس میں جو نومل آپ کو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے کراک کر رہی ہے کٹ رہی ہے اس کے اس میں کچھ لوگوں کو پہین ہوتی ہے بکاوز اس کے وہ کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ جیسے کٹی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور ایریٹیبل ہوتی ہے اور اس کے کچھ لوگوں کی لال بھی ہو جاتی ہے تو مگر یہ جو ساری ہیں یہ ساری ٹویٹبل چیزیں ہیں آرام سے یہ اس کام علاج کر سکتے ہیں اگر تو یہ اگزما ہے جو آپ کو ہاؤس وائفز کو ہو رہا ہے جو سابن کے پانی سے یا ورن کے پانی سے ان سے ہو رہا ہے تو وہ اس طرح کپڑے دھوئیں اور برتن دھوئیں کہ ان کے پاؤں پہ پانی وہ نہ پڑے اور ہاتھوں کو بھی اپنے وہ گلاب سپین کے یہ برتن اور کپڑے دھو سکتی ہیں تو اس سے وہ اس کو کافی حد تک پریونٹ کر لیں گی جو جو دوسرا اگزما جو جنیٹک ہوتا ہے جن لوگوں کو اگزما اس کے ڈرائی ہے اور اگزما ہو رہا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو بہت چاہیے کہ وہ تیل اور ویزلین کا استعمال کریں کیکوز ان کی سکن بہت ڈرائی ہے اور وہ مانگ رہی ہے کہ ہم مجھے میرے پر کچھ لگاؤ تو اس لیے اس کے اوپر بیس یہ ہے کہ آپ تیل لگائیں کوئی بھی تیل لگا سکتے ہیں آپ ویزلین یہ سرسوں کا تیل ہے آلیو آئل ہے آلمنڈ آئل ہے جو آپ کو تیل پسند آئے آپ وہ تیل لگائیے ریگولرلی دن میں دو سے تین دفعہ وہ تیل لگائیں اور اسی طرح پھر اسی کے اوپر ویزلین لگائیں وائٹ پٹرولیم جیلی ہے جو بھی آپ کو اچھی جو ویزلین ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے وہ لگائیں اور اس کے باوجود بھی اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی درمیٹالوجس کو دکھانا پڑے گا جو تیسری میں نے آپ کو وجود بتائی تھی جو فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے لیے ڈیفنیٹلی ایک ٹریٹمنٹ ہے اور آپ کو کسی درمیٹالوجس اس کو دکھا کے اور وہ پندرہ بیس دن ایک دوائی کھانی ہوتی ہے اور لگانا ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل اور تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ یہ جو اگر آپ کی ٹھیک ٹھیل سے انسپیشلی جو آج کل سردیوں کے موسم میں ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو یہی ہے کہ آپ اس میں تیل اور ویزلین کا استعمال شروع کرتی اور اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر آپ آئیے اور ہمیں کسی ڈرمیٹالوجس کو دکھائیے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرائیے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے باہر کریں موسیقی موسیقی